بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فرائی فش اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے بنائیں گے بہت ہی سپائسی انشاءاللہ ہوگی تو یہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں میری بانجی آئی ہوئی ہیں تو ان کی بہت ہی برپور فرمایش پہ میں بنا رہا ہوں تو وہ بڑے شوک سے کھاتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راڑ بیرچ ہے 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 ہوسکی دنیا پساوہ گرمسالہ ہلڈی پاوڈر تھوڑی سی جوائن پساوہ گرمسالہ پساوہ گرمسالہ پساوہ گرمسالہ تین چمچ ہم نے بیسن ڈالا ہے اور ایک چمچ ہم اس میں میدہ بھی شامل کریں گے یہ آپشنل ہے اس سے زائقہ بڑا اچھا ہو جائے گا اب اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس تھوڑا سا پانی بیل کچھ شامل کریں گے مولی ساتھ تو یہ جو مسالہ اس میں میں نے شامل کی ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے شامل کیجئے گا اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے سپائسی تو زیادہ کر لیں یہ ایک کلو فیش ہے تو میں نے اس میں یہ ڈیڑھ چمچ نمک شامل کیا چھے اس میں میں نے لال مرچیں شامل کی ہیں ادھا چمچ ہل لی کا شامل کیا تو تھوڑی سی اس میں میں نے جوان شامل کیا تو تقریباً تین چمچ اس میں میں نے بیسن کے شامل کیا اور ایک چمچ میں میں دے گا تو آپ جیسا آپ کو پسند ہے نمک یا میرچہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس میں میں نے گرم سالہ بھی شامل کیا ابھی اس کو ہم مکس کرنے کے بعد تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے فرائی تو یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے انشاءاللہ ایک رفع اچھے سے ہم اسے کر لیتے ہیں مکس فش کو مسالہ لگایا گیا تقریباً دو گھنٹے سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اب سوریٹ چین گرم پھنٹے کریں گے اپ آŏ ملتا ہے اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں آپ میں بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کی طرف کتنی سردی ہے یہاں پہ چار پانچ دن سے بہت زیادہ دھند اور بہت زیادہ سردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ابھی یہ بلکل فرائی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکوال دیتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی پتا لگ رہا ہے کہ بہت ہی پیاری تیار ہوئی ہے چ Ish م ہوگا چکہ ہم سبال تو فش کے ساتھ آج ہم ساتھ چٹنی بھی تیار کریں گے بہت ہی مزیدار تو آئیے ساتھ ساتھ چٹنی تیار کر لیتے ہیں تب تک ہماری یہ فش بھی فرائی ہو جائے گی تو چلیے اب مزیدار سی چٹنی تیار کرتے ہیں دو ریڈ میرچیں تھوڑا سا نمک اب اس میں ڈالیں گے ناردانہ اور اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اب اس میں پیاز شامل کریں گے سابس دانی ہے یہ بڑی مزیدہ چچنی ہے یہ میدے کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے میں یہ پڑی زبردست ہوتا ہے gak seen یں پوزیں Kara موسیقی 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 ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ